شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے تو پیارے بچوں ہم ثقافت کا چپٹر کر رہے ہیں اور اس نے پتہ ہے ثقافت میں زبان رواج رسومات بتاؤں مذہب وغیرہ آتا ہے تو آج ہم کریں گے زیادہ ثقافتیں رکھنے والے معاشرے کے فوائد تو چار فوائد ہیں بڑے بڑے اس میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی زبانیں اور ثقافتیں ہیں ان کے رسم و رواج اور طرز زندگی میں کسی حد تک فرق موجود ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں مختلف ثقافتوں کے باوجود لوگ اسلام اور پاکستانیت کے باعث ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں مثلا ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امان رکھتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے پاکستانی عام طور پر بہادر ہیں جفا کا شہمی انتی ہیں سادہ ہیں محب بے وطن ہیں روایت پسند ہیں مددگار ہیں اور مہمان نواز ہیں آپ کسی بھی دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں لوگ بہت خوش دلی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں جس سے قومی تشخص مضبوط ہوتا ہے اور یک جہتی پیدا ہوتی ہے دوسرا بڑا فائدہ جو ہے جو ہم مختلف ثقافتیں رکھنے والے معاشرے میں زیادہ ثقافتوں کے باوجود پاکستان میں پروان چڑھنے والی اسلامی اقدار کے اثرات نمائیا ہیں جیسے مساوات بھائی چارے خوت انصاف اور سچائی جیسی اقدار کو بڑی اہمیت حاصل ہے تیسرا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے رہنے والوں کی ثقافتیں الگ الگ ہونے کے باوجود ان کے درمیان برادرانہ احساسات پائے جاتے ہیں وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں چوتھا جو اس کی اہم خصوصیت ہے وہ ہے جو ہمارے شائر ہیں ہمارے ثقافتی ورثہ کا اظہار ہماری علاقائی شائری اور عدب کی وجہ سے ہے جو تمام علاقوں میں یقصہ ہیں یعنی شائری جو ہے وہ اظہار کا ایک سریعہ ہے روحانیت انسانیت صلح جوئی انصاف محبت اور باہمی تعاون کا درس قومی اور سبائی زبانوں کے عدیبوں اور شائروں کے کلام کی نمائی خوبیاں ہیں جیسے لامہ اقبال نے فرمایا منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمیں باق بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو پیارے بچوں ہم سب کو جو ہماری مشترکہ دین ہے ہمارا قرآن ہے اس کے اوپر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دینا چاہئے علامہ اقبال نے بھی یہ درس دیا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہاری اور غفاری اور قردوسی اور جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو اصل میں مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر امان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے تو ہمیں علامہ اقبال جیسے چاہتے تھے وہ ایسا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور تفرقہ نہ ڈالو اور قرآن میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں بھرائی سے روکتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں جب ملے تو اسے سلام کرے جب دعوت دے تو قبول کرے جب مشورہ مانگے تو مخلص مشورہ دے چھین کا جواب دے اللہ کا شکر ادا کرنا بیمار ہو تو عیادت کرے اور فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو تو اللہ ہم میں اسلام کی سمجھ دے ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں اور ان اصولوں پر عمل کرنے والے ہوں امید ہو آپ کو امید ہے آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا